بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد و آلہ و آسحابہ و جعلوا للہ شرکاء الجنہ نہیں بلتا پر انہوں نے بنایا ہے اللہ تعالیٰ کیلئے شرکاء جنہ کو مسنف فرماتے ہیں کہ جعلوا کیلئے شرکاء الجنہ یہ مفول اول ہے پر للہ مفول ثانی ہے یعنی و جعلوا شرکاء اور شرکاء کون ہے جنہ اور انہوں نے بنایا ہے للہ اللہ تعالیٰ کیلئے تو یہ ترکیب خلاف ظاہر ہے ظاہر یہی ہے کہ جعلوا کیلئے الجنہ مفول مؤول ہے اور شرکاء مفول ثانی ہے اور للہ شرکاء سے متعلق ہے تو معنی یہ ہے و جعلوا الجنہ شرکاء للہ انہوں نے جنات کو اللہ کا شریک بنایا ہے یہ زیادہ مناسب ترکیب ہے شرکاء مفول اول ہے اس کا بدل ہے جن لیسو اتواروہم سی عبادت الاؤسانے جنات کو شرکاء کیسے بنایا ہے کیونکہ عبادت الاؤسان اسلام میں انہوں نے جنات اور شیعاتوین کی تابداری کی ہے جنات کو شریک بنانے کا مطلب یہ ہے کہ جنات کی حکم سے انہوں نے اللہ کیلئے شریک بنائے اور بعض نے کہا کہ جن سے مراد فرشتے ہیں کیونکہ فرشتی بھی چھپی ہوئے ہیں جن کی طرف تو پھر معنی یہ ہے کہ فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالی کا شریک بنایا ہے اور بعض نے یہ تعویل کی ہے کہ یہ جو جنات کو معبود بنانے کا مطلب ہے جنات شیعاتوین ہے یعنی شیعاتوین ان کے اسلام میں حلول کرتے ہیں اندر داخل ہوتے ہیں تو انہوں نے اسلام کی عبادت کی اور اسلام کے اندر جنات اور شیعاتوین شامل ہیں کیونکہ وہ اندر گستے ہیں اور گمراہ کرتے ہیں لوگوں کو اور بعض کہتے ہیں کہ جنات کو شرکا بنایا ہے یعنی جنات کو شیعاتوین کو خالق شر کہتے ہیں اور اللہ کو خالق خیر کہتے ہیں وَخَلَقَهُمْ اور حال یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ان کو پیدا کیا ہے وَكَيْفَيَكُونُونَ شُرَكَاً تو یہ کس طرح شرکا بن سکتے ہیں اللہ تعالی کیلئے وَخَلَقُوا لَهُو بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغِيْرِ عِلْمَا اور انہوں نے بنایا ہے خَلَقُوا کا مطلب جھوٹا بنایا ہے تخفیف اور تشتید کے ساتھ خر رکو اے اختلقو یعنی اپنے طرف سے جھوٹا بنایا بنین اور بنات اللہ تعالی کیلئے اور خَلَقُوا کی لغمی معنی اردو میں کہتے ہیں تراشا ہے اللہ تعالی کیلئے بنین اور بنات کو تراشا ہے تراشا ہے اس کو کہتے ہیں کہ آدمی کسی چیز کو ہنرمندی اور ہوشیاری سے بنا دے بغیر علم کے کیونکہ عزیر ابن اللہ کہتے ہیں ملائکہ ابن اللہ کہتے ہیں بنات اللہ کہتے ہیں تو اگر یہ مطلب ہو کہ حقیق بیٹا تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ کیلئے حقیق بیٹی بیٹا نہیں ہے اس لئے کہ اللہ کیلئے بیوی نہیں اور اگر یہ معنی ہو کہ مجازی بیٹا اور بیٹی وہ معنی معابن تو اللہ تعالی کو معابن کی ضرورت نہیں تو نہ حقیقی اولاد ہے اللہ تعالی کیلئے نہ مجازی اولاد ہے مجازی اولاد کے معنی معابن سبحانہو پاک ہے اللہ تعالی وَتَعَالَ عِمَّا يَسِفُونَ اور اللہ تعالی انچہ اور بلند ہے عِمَّا يَسِفُونَ ان شرکا سے جو بیان کرتے ہیں وَإِنَّ لَهُ وَلَدًا اللہ تعالی بدیع السماوات والأرض ہے آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے جس کا پہلے سے جس کی مثال نہیں تھی مُبْدِعُمَا يَا بَدِعُن سَمَاوَاتُهُ مَدِعُ وَمَعْنَ مُبْدِعِهِ يَا بَدِعُ اپنے معنی میں بَدِعُن سَمَاوَاتُهُ مِنَغَيْرِ مِثَالٍ سَابِقًا جس کی پہلے سے مثال موجود نہ ہو جیسے بدعت سنت موجود نہ ہو اپنی طرف سے بنائی اَنَّا يَقُونُ لَهُ وَلَدٌ کہا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کیلئے بیٹا وَلَمْ تَقُلْ لَهُ صَاحِبَةٌ اللہ تعالیٰ کیلئے بیوی نہیں یعنی ولد پیدا ہوتا ہے متجانسین سے اور اللہ تعالیٰ کیلئے کوئی متجانس اور ہم جنس نہیں ہے کہ اللہ کی جنس میں کوئی اور ہو زوجہ اگر اللہ کیلئے زوجہ ہو تو پھر تو اللہ بیوی کا محتاج ہوگا کیا انسان بیوی کا محتاج ہوتا ہے محتاج ہوگا اللہ محتاج نہیں ہو سکتا اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور اگر کوئی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کو بھی پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت کو بھی پیدا کیا فرماتے ہیں من شان ہی ایخ لقا جس کے ساتھ پیدا ہونا مناسب ہو اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات مستثنہ ہے جیسے اللہ تعالیٰ قدیم ہے اس کی صفات بھی قدیم ہے اگر اللہ کا علم کو پیدا کرے تو اس کا مطلب ہے کہ علم بعد میں ہوگا اللہ پہلے ہوگا جب علم بعد میں ہو تو کیا اللہ تعالیٰ جاہر ہوگا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر عالم ہے یہی تمہارا رب ہے جو خالق ہے لا الہ الا ہو اس کے سوا کوئی معبود نہیں خالق کل شئے ہے واللہ خلقکم وما تعملون تمہارے اعمال بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو یعنی وحدوہو اللہ تعالیٰ کو وحدہو لا شریف بتا دو اور بنا دو عبادت میں توحید خود بخود آگئی جیسے آپ کو بتائیں تک عبادت کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرے قولاً اور فعلاً اور بدناً اور مالاً اور قلباً اس طرح کہ جس کی تعظیم کرتا ہے تو اس کو متصرف مان لے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر وکیل اور نگران ہے ان کی شان یہ ہے کہ لا تدرکوہ الابسوار آنکھیں اللہ تعالیٰ کو نہیں پا سکتی اے لا تراہو نہیں دیکھ سکتی اور اگر کوئی اشکال کرے کہ لا تدرکوہ الابسوار آخرت میں تو تو رویت ہوگی تو جواب بہذا مقصوص اور یہ مقصوص ہے یعنی اس سے مستثنہ ہے رویت المؤمنین لہو فی الاخرہ آخرت کی رویت اس سے مستثنہ ہے وہ رویت ہوگی اس لئے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وجوہ یوم اذن نابرت تازہ الہ ربہ ناظرہ اللہ کی طرف دیکھیں گے اور شیخین کی حدیث ہے بخاری مسلم اللہ تعالیٰ کو دیکھو گے جیسے چاند کو دیکھتے ہو لیلت البدر میں تو ایک معنی یہ ہے لا تدرکو الابسار لا تراہو الابسار فی الدنیا اور اگر کوئی کہے اللہ تعالیٰ کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں دیکھا ہے وہ دنیا ہے اور اس دیکھنے کے قائل ابن عباس رضی اللہ عنہو ہے اگر کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہو انکار کرتے ہیں ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمائے رئے ترکو عز بجل اللہ تو پھر دنیا میں دیکھا تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں ابن عربی نے کہا کہ یہ جو آصف مافو قسمہ بات ہے یہ دنیا سے خارج ہے جیسے آخرت دنیا سے خارج ہے زمانن زمانے کے اعتبار سے مافو قسمہ وات دنیا سے خارج ہے مکانن یہ مکان خارج ہے دوسرا جواب یہ ہے کہ لا تبرکو الابسار اگر کوئی کہے اللہ تبارکو تعالی کی رویت معراج میں ہوئی تھی بات کی نتی اور آخرت میں رویت ہوگی تو دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ لا تحیتو بے الابسار اللہ تبارکو تعالی پر اپسار احاطہ نہیں کرے گی رویت الگ چیز ہے اور احاطہ الگ چیز ہے احاطہ مکمل طور پر کھیر لینا کسی چیز کو اسی دنیا میں ہم سورج کو دیکھتے ہیں لیکن ہماری آنکھ سورج پر احاطہ نہیں کرتی جب دیکھیں گے نظر نیچے کرتے ہیں اس لیے کہ آنسو بہتے ہیں تو مکمل احاطہ نہیں ہوگا اور ادراک احاطہ کے معنی میں ہے جب ایک دوسرے کو دیکھا رویت ہو گئی تو موسیٰ علیہ السلام کی اصحاب نے کہا اِنَّا لَمُدْرَقُونَ اَمْبَرْ اِحاطہ ہونے والا ہے لینے میں آنکھ تو دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ رویت فی الاخرہ اور رویت فی المعراج ہوئی اور تیسرا جواب یہ ہے لا تدرکو الابسار الفانیتو فانی آنکھ نہیں دیکھیں باقی آنکھ دیکھیں کی آخرت میں اور چوتھا جواب ہے کہ لا تدرکو الابسار الابسار میں الافلام استقراقی ہے کل نبسرن ہر آنکھ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتی مؤمنین کی آنکھ دیکھے گی اور ایک اور جواب ہے کہ لا تدرکو الابسار اپسار اللہ تعالیٰ کی ذات کو نہیں دیکھ سکتی اللہ تعالیٰ کی صفت تجلی کو دیکھے گی لیکن ذات کو نہیں دیکھ سکتی آخرت میں رویت ہوگی یہ کفار اللہ تبارک و تعالیٰ سے روک دیے جائیں گے اور مسلمانوں کیلے حجاب نہیں ہوگا جنہوں نے اچھے اعمال کیے ہیں ان کے لئے الحسنہ جنت ہے و زیادہ اور رویت ہے حسنہ سے مراد جنت ہے زیادت سے مراد رویت ہے حدیث کی روشنی میں تو یہ چند جوابات ہیں جو اس پر اشکال وارد ہوتا ہے اس اشکال کے جواب میں وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْسَوَارِ اور اللہ تبارک و تعالیٰ احایتہ کرتا ہے آنکھوں پر یا اللہ تبارک و تعالیٰ افسار کی ذات کو پاتا ہے اے یراہا دیکھتا ہے وَلَا تَرَاهُ اور افسار نہیں دیکھ سکتے وَلَا يَجُودُ فِي غیرِهِ اَن يُدْرِكَ الْبَسَوَارِ وَهُوَ لَا يُدْرِكُهُ اور دوسری چیز میں یہ جائز نہیں ہے کہ بسر اس کو پائے وَهُوَا دوسری چیز میں دوسری میں جائز نہیں ہے اَن يُدْرِكَ الْبَسَوَارِ کہ وہ بسر کا ادراک کرے وَهُوَ لَا يُدْرِكُهُ اور بسر اس کا ادراک نہ کرے یعنی دوسری چیز میں تو یہ ہے کہ جس کو جو ہمیں دیکھ سکتا ہے ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالی اس طرح ہے کہ وہ ہمیں دیکھتے ہیں ہم ان کو نہیں دیکھتے ہیں اَوْ يُحِيطُ بِهَا عِلْمًا یا يُدْرِكُ الْأَبْسَوَارِ کی دوسرے معنی ہے يُحِيطُ بِالْأَبْسَوَارِ عِلْمًا اللہ تبارک و تعالی کی علم نے افسار پر احاطہ کیا ہے تو احاطہ علم مراد ہے اور اللہ تبارک و تعالی اللطیف اور مہربان ہے اپنے دوستوں پر یا وَهُوَ اللطیف دلیل ہے کہ لَا يُدْرِكُ الْأَبْسَوَارِ افسار اللہ کو نہیں دیکھ سکتی اس لیے کہ وہ اتنے لطیف ایسے لطیف اور نور ہے کہ انسان اس کو نہیں دیکھ سکتا اور اللہ تعالی ہر چیف کو دیکھتا ہے اس لیے کہ الخبیر وہ ہر چیف پر خبیر ہے آپ کہہ دے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تحقیب آپ کے پاس آئے ہیں بسائر و روشن دلائل حجد بسر سے ہے اس کے اندر روشن مِن رَبِّكُم فَمَنْ أَبْسَرَحَ فَسْجُو دلائل کو دیکھے گا فَلِنَبْسِهِ فَآمَنَ اور ایمان قبول کرے تو اس کا اپنا فائدہ ہے یعنی نِنَبْسِهِ اَبْسَرَحَ اس نے دیکھا اپنے نفس کی فائدی کیلئے کیونکہ دیکھنے کا سواب اس کیلئے ہے فَمَنْ عَمِيَةِ اور جو دلائل سے نابینا بن گیا فَدْوَنَّ پَذْغُمْرَحُوا فَعَلَيْهَا فَدْوَلَالُهُ عَلَيْهَا فَبَبَالُهُ عَلَيْهَا اس کی گمراہی اور گمراہی کی کا غبال بر نتیجہ علیہا نفس پر ہے وَبَالُدْوَلَالِهِ وَمَا أَنَعَلَيْكُمْ بِحَفِيظِ اور میں تمہاری اوپر نگرانی کرنے والا نہیں ہوں حفیظ کا مطلب رقیب لأعمالکم میں تمہاری اعمال کا نگران نہیں ہوں یعنی ذمہ دار نہیں ہوں تم خود ذمہ دار ہے میں تو صرف نذیب ہوں اور اسی طرح جیسے ہم نے یہ بیان کیا نصرف الآیات ہم بار بار بیان کرتے ہیں الآیات قدرت کے دلائل اور نشانیوں کو وَلِيَقُولُ اس کیلِم مَعْتُوفٌ عَلَيْهِ چاہیے ہواو کیلئے تو مصنف نے یہ کہا لِيَعْتَبِرُو وَلِيَقُولُو تاکہ عبرت لے لے اور تاکہ یہ کہے یعنی نتیجہ یہ ہے کہ یہ کہیں گے کہ درستہ آپ نے کسی کی پاس پڑا ہے حانا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی پاس نہیں پڑا جن کے طرف نسبت کرتے تھے کہ ان کے پاس پڑا ہے وہ خود عجمی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس کیا پڑیں گے تو وَلِيَقُولُ وَلِيَقُولُو يَعْتَبِرُو یا تقدیر یہ ہے کہ نصرف الآیات لفوائدہ وَلِيَقُولُو دَرَسْتَهُ یا تقدیر اس طرح ہے نصرف الآیات لیبصر المبصرون وَلِيَقُولُو دَرَسْتَهُ تاکہ دیکھنے والے اچھی طرح دیکھ لیں اور تاکہ کفار کہہ دیں یعنی کفار نتیجہ یہ ہے کہ کافر کہیں گے لامعاقبت کیلئے ہے فِي عاقبت العمر جیسے لِدُو لِلْمُوتِ بچے پیدا کرو نتیجہ موت ہے وَبْنُو اور عمارت بناو نتیجہ للخرابی تاکہ یہ کہیں گے کہ دارستہ آپ اہلِ کتاب کے ساتھ مذاکرہ کرتے ہیں اس کی نتیجے میں آپ کو یہ علم حاصل ہوا دارستہ ذاکرہ اہلِ کتاب مذاکرہ کا مطلب تقرار اور ایک قرات میں دارستہ دارستہ آپ نے پڑا ہے اے کتب الماضین پرانے زمانی کی کتابوں کو پرانوں کی کتابوں کو وَجِعْتَ بِهَادَ مِنْهَا اور آپ نے لائے ہے اس حج اس قرآن کریم کو مِنْهَا ان کتابوں سے دارستہ کا ایک مطلب ہے کہ آپ نے پڑا ہے دوسرا مطلب ہے کہ دارستہ آپ نے پرانے طریقے کو مٹایا ہے دارستہ یا درسو مٹانے کو کہتے ہیں درست کو بھی درست اس لئے کہتے ہیں کہ درست کا مطلب ہے کہ جہالت کو مٹاتا ہے فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں وَلِنُ بَيِّنَهُ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ اور تاکہ ہم بیان کرے قرآن کریم کو اس قوم کی لئے جو قوم جانتی ہے فرمائے اتَّبِعْمَا اُوْحِيَ اِلَيْكَ آپ ان کے اعتراضات کی طرف التفات نہ کریں اور تابداری کریں جو بحے آپ کی طرف کی جاتے ہیں اس کی تابداری کریں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ نہیں ہے کوئی حاجت روا مگر اللہ تبارک و تعالی نہیں ہے کوئی مشکل کشا مگر وہ نہیں ہے کوئی عالم الغیب حاضر ناظر مگر اللہ تبارک و تعالی نہیں ہے مختارکل مگر اللہ یعنی لا تجادل وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ مشْرِكِينَ سے اعراض کریں اے عن خرافات المشْرِكِينَ ان کی خرافات کا خیال نہ رکھے یہ تو بولتی رہے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ عَدَمَ اشراکِهِمْ مَا اَشْرِكُونَ اور اگر اللہ تعالی یہ چاہتے کہ یہ شرک نہ کرے تو بالکل شرک نہ کرتے یعنی اگر اللہ تعالی ان کو مجبور کرتے تو پھر شرک نہ کرتے لیکن اللہ تعالی انسانوں کو مجبور نہیں کرتا امور اختیاریہ میں وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظَةَ اور ہم نے آپ کو ان کے اعمال کیلئے نگران نہیں بنایا ظاہری نگرانی آپ کرتے ہیں آپ ان کے اعمال کے ذمہ دار نہیں ہے رتیب ذمہ دار ویسے نگرانی تو کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ ہم پس ہم ان کو جزا دیں ان کے اعمال کی جزا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلَ اور آپ ان کی اوپر مسلط اور مقرر نہیں ہے یعنی ذمہ دار نہیں فَتُجْبِرُهُمْ عَلَى الْاِيمَانِ تاکہ ان کو مجبور کر دے ایمان پر ایسا نہیں حَذَا قَبْلَ الْأَمْرِ بِالْقِطَال مُسَنِّف فرماتے ہیں وَلَا تَصُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اور آپ گالی نہ دیں ان لوگوں کو یدعون ہم جن سے یہ مدد مانگتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا تو آپ ان کو ان کی برائی بیان نہ کریں یعنی اسلام وغیرہ فَيَسُبُّ اللَّهِ عَدْوًا بِغِیرِ عِلْمٍ تو اللہ تعالیٰ کو گالی دیں گے عدون زیادتی کی وجہ سے بغیر علم کے جہالت کی وجہ سے منہم ان کی طرف سے بِاللَّهِ اللَّهِ تعالیٰ کی ساتھ سب آپ ان کو ان کی برائی بیان نہ کریں یعنی انکم مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَسَبُ جَهَنَّمُ یہ تو جہنم کا ایندن ہے اس طرح ان کی برائی بیان نہ کریں دیکھو جب ہم سیوتی کہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ منسوخ ہے بعد میں ان کی برائی بیان کرنے کی اجازت ملی کہ وہ عاجد ہے وہ کچھ نہیں کر سکتے اور وہ تم اٹھاتے ہو وہ اپنے آپ کو نہیں اٹھا سکتے یہ بیان کر سکتے ہیں تو سب ان کی ایک معنی یہ ہے کہ ان کی عاجدی کو بیان نہ کریں اور یہ منسوخ ہے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ منسوخ ہے دوسرا یہ ہے کہ اس میں منسوخ ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ ان کی عاجدی تو بیان کیا کریں لیکن آپ ان کو سب و شتم نہ کیا کریں مثلا سب و شتم اس طرح نہ کیا کریں جیسے کوئی شخص کہے کہ تمہارے معبودین پر پیش آپ کرو اب اس کی کیا ضرورت ہے اس کہنے کی یہ تم نے ایک کو مذکر بنایا ہے دوسری کو مونس بنایا اسنام میں مذکر کے آلہ تناسر کو پکڑ کر مونس میں ڈال دوں اس قسم کی بات نہ کریں اس کی ضرورت بھی نہیں پر باقی یہ کہ وہ عاجد ہے وہ کچھ نہیں کر سکتے تم حامل ہو اور وہ محمول ہے اس کو تو ہمیشہ بیان کر سکتے ہیں اور اس سے صد ذرائع مراد ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو کام ناجائز کیلئے ذریعہ بنتا ہو وہ نہیں کرنا چاہیے جیسے یہاں اللہ تعالی نے فرمایا کہ اگر تم ان کے معبودین کی برائی بیان کرتے ہو اس طرح برائی جو سب مشتم میں ہے تو وہ اللہ تعالی کی شان میں گستاخی کریں گے تو تم اللہ تعالی کی شان میں گستاخی کا وسیرہ بر ذریعہ بن جاؤں گے فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغِیرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ اسی طرح جیسے اللہ تعالی نے ان کے لئے معبود مزین کیے ہیں ہر امت کے لئے ان کے عمل کو ہم نے مزین کیا ہے خیر ہو یا شر ہو معلوم ہوا کہ وسیلت القبیح قبیح فَأَتَوْهُمْ تو وہ اپنے عمل کی طرف آتے ہیں پھر اللہ تعالی کی طرف ان کی واپسی ہے فَاللہ تعالی ان کو خبر دیں گے ان کے اعمال کی فَأَقْسَمُ بِاللَّهِ جَهْدَ اَمَانِهِمْ اور یہ کفار قسم کھاتے ہیں اللہ تعالی کی جہد ایمانِهِمْ فَكِّ قسمیں یہ جہد ایمانِهِمْ یا مفعول مطلق ہے فَأَقْسَمُ جَهْدَ اَمَانِهِمْ یعنی اَقْسَمُ قَسَمًا مُؤَقَّدًا مُرَاد ہے یا حال ہے یعنی مُجْتَهِدِينِ فِي اَمَانِهِمْ اے غایتِ اجتہارِهِمْ انتہائی تاقید کرتے ہیں فِيهَا قسم میں انتہائی تاقید کیا کہتے ہیں اپنی انتہائی تاقید میں لَإِن جَاءَتْهُمْ آیَةٌ لَيُؤْمِنُنُنَّ بِهَا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مُعجِدِ مُطْلُوبَ آجائے تو وہ ایمان لائیں گے آپ ان سے کہہ دیں اِنَّمَا الْآیَاتُ عِنْدَ اللَّهِ یقیناً مُعجِدَات کا خزانہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے جتنا دینا چاہے تو دیتا ہے لدینا چاہتو نہیں دیتا ینزلوها علامی کمائشا جیسے چاہتے ہیں اور میتو نظیر اور درانے والا ہوں وما یشعرکم انہا اذا جاءت لا یؤمنون اور آپ کو کیا معلوم ہے انہا اذا جاءت کہ یہ معجزات جب آئیں گے لا یؤمنون پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اگر یہ معجزات ظاہر ہو جائے تو پھر بھی یہ ایمان قبول نہیں کریں گے اس لئے کہ یہ عنادی لوگ ہیں تو دیکھو وَيَوَمَا يُشْعِرُكُمْ اس کی معنی ہے لا تدرونہ تم نہیں جانتے وہ اس کی لغمی معنی ہے وَمَا يُشْعِرُكُمْ اللہ تبارک و تعالی تم کو نہیں بتاتا اَشْعَرَ يُشْعِرُ بَتَانَا ہے شَعَرَ يَشْعُرُ سَمَجْنَا ہے اور مَا يُشْعِرُ نہیں بتاتا نہیں سمجھاتا وَجَبْ اللہ تعالی نہیں بتلاتا اور نہیں سمجھاتا تو اس کے ساتھ لازم ہے نہ سمجھنا جب اللہ نہیں سمجھائے گا تو آدمی کہاں سمجھے گا تو ذکر اس ملزوم مراد لازم تو وَمَا يُشْعِرُكُمْ اس کے معنی ہو گئے تم نہیں جانتے وَمَا يُشْعِرُكُمْ تم نہیں جانتے ہو کیوں؟ اللہ تعالی نے تم کو سمجھایا نہیں تو تم کیسے سمجھو گے؟ تم نہیں جانتے ہو تم نہیں سمجھتے ہو کہ اَنَّهَا اِذَا جَاَتْ جَبْ مُعْجِدَاتْ آئیں گے تو ہم لا يؤمنون بنیں گے مَا يُشْعِرُكُمْ مَا يُشْعِرُكُمْ مَا يُدْرِكُمْ کون سی چیز آپ کو سمجھا دے بھی ایمانہم یعنی وَمَا يُدْرِكُمْ نہیں سمجھائے گا تم کو ان کی ایمان پر اِذَا جَاَتْ جَبْ آجَا یہ معجزات یعنی انتم لا تدرو لغالکہ تو اس آیت کو یوں سمجھ لو جو سے میں نے بتایا کہ مَا يُشْعِرُكُمْ کا مطلب یہ ہے اللہ نہیں سمجھاتا یعنی تم نہیں سمجھتے اور تم نہیں سمجھتے کس چیز کو اَنَّهَا اِذَا جَاَتْ اور اَنَّهَا اَنَّهَا ذِهِ الْآيَاتْ اِذَا جَاَتْ یَا اَنَّهَا لَعِلْ لَحَا اِذَا جَاَتْ شاید کہ یہ آئے وہ آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ لا يؤمنون یہ ایمان نہیں لائیں گے پاس کہتے ہیں کہ یہ لا زائد ہے اور تقدیر یہ ہے کہ اَتَشْعُرُونَ اَتَدْرُونَ کیا تم کو معلوم ہے اَنَّهَا اِذَا جَاَتْ جَبْ مُعْجِزَاتْ آئیں گے تو یؤمنون کی یہ ایمان لائیں گے کیا آپ کو معلوم ہے کہ مُعْجِزَات کے وقت یہ ایمان لائیں گے نہیں لما سبق فی علمی کیونکہ پہلے سے میرے علم میں مقرر ہے کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے اور ایک قرات میں تا کی ساتھ ہے لا تؤمنون خطاب ہے کفار سے اور ایک قرات میں اِنَّهَا ہے اور ایک میں انہا ہے اور اَنَّا بَمَانَا لَعَلَّهِ لَعَلَّهَا اِذَا جَاَتْ لَا يُؤْمِنُونَ یا معمول ہے ما قبل کیلئے یعنی لا تدرون کیلئے لا تدرون ما یشعركم کا ترجمہ ہے وَنُقَلِّبُ أَفْعِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ اور ہم پھیرتے رہتے ہیں ان کے دلوں کو حق سے تو حق کو نہیں سمجھتے اور ہم ان کے دلوں کو پھیرتے ہیں کیونکہ یہ خود توجہ نہیں کرتے اور ان کی آنکھوں کو فَلَا يُؤْمِنُونَ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ جیسے یہ ایمان نہیں لاتیتے بھی منظل پر قبل الآیات تو تقدیر یہ ہے نُقَلِّبُ أَفْعِدَتَهُمْ عَنِ الْإِمَانِ بَعْدَ الْآیَاتِ كَمَا لَمْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ قَبْلَ الْآیَاتِ جیسے معجزات سے پہلے یہ ایمان سے محروم تھے تو معجزات کے بعد بھی محروم ہے شق القمر کو دیکھا تو اس کا نام رکھا سحر تو معجزہ کو سحر کہیں گے اس کا کیا علاج ہوگا تو جس کو نہیں ماننا نہیں ہوتا تو بزرگ کی بیوی نے کیا کہا تھا بزرگ نے کہا میں اڑ رہا ہوں اور اڑے باپ اوپر سے کہا ہاں ٹیڑے ٹیڑے اڑ رہی تھے اپنے شوہر کے اندر ٹیڑے ٹیڑے ہونی کی بات نکالی اول مرتن پہلی مرتبہ یعنی قبل الْآیات وَنَذَرُهُمْ فِي تُغْيَانِهِمْ مرحمن کو چھوڑتے ہیں ان کی سرکشی میں یعمہون حیران اور پریشان ہیں یَتَرَدَّدُوا مُتَحَيِّرِينَ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِ الْمَلَائِكَةَ اور اگر ہم ان کی طرف فرشتوں کو وَلَوْ ثَبَتَحْ لَوْ فِعِلْ پر آتا ہے اگر ہم ان پر فرشتوں کو اتارے جیسے یہ کہتے ہیں لَوْ لَا اُنزَنَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةَ اَوْ نَرَى رَبَّنَا وَقَلَّمَهُمْ الْمُوْتَا اور مردے ان کے ساتھ بات چیت کریں جیسے انہوں نے کہا فَقْتُوا بِعَبَائِنَا إِن كُنْتَ مِنَ السَّادِقِينَ کَمَقْتَرَحُوا جیسے انہوں نے مطالبہ کی وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ قُلَّشَيْ اور ہر چیز کو حق ان کے اوپر جمع کریں معجدات بھی آ جائیں جو یہ مانتے ہیں اور ہر چیز ان کے پاس آ جائے تو قبولا یا قبولا ذمتین کے ساتھ قبولا قبیل کی جمع ہے یعنی فوج در فوج جماعت در جماعت اور قبولا آمنے سامنے معاینتا تو وہ سب گواہیدیں آپ کی سچائی پر مَا قَانُوا لِيُؤْمِنُونَ پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے جبکہ یہ عنادیین ہیں طالبین نہیں ہیں طالبین ایمان لاتے ہیں عنادیین نہیں ہیں معایندین ہیں اِلَّا يَشَاءَ اللَّهِ ہاں اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا کہ ان کو ایمان پر مجبور کرے گا جیسے ان کی اوپر پہاڑ کو لٹکا دیکھ دوسری بات ہے پھر ایمان لائیں گے لیکن اکثر لوگ یجہلون یہ نہیں جانتے ہیں بِمَنْ يُرِيدُ ایمانَهُ کہ کس کی ایمان کا ارادہ ہے وَقَذَلِكَ جَعْلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًا اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کیلئے دشمن بنا رکھے ہیں جیسے ہم نے ان کو آپ کا دشمن بنایا اور عدو ون سے بدل ہے شیاتوین شیطان پیغمبر کی دشمن ہے شیطان کون ہے مردتن مردتن بدماش سرکش انسان اور جنات میں سے شیاتوین الانسی والجنن تو حضرت ابو ذر نے پوچھا یا رسول اللہ کیا انسانوں میں سے بھی شیطان ہے فرمایا ہاں اور فرمایا وہ جنات کی شیاتوین سے زیادہ خراب اور قبیح ہے انسان شیطان الانس شیطان الجن سے زیادہ قبیح اور زیادہ مفسد ہے تو مقامات کے شاعر تو آپ نے کبھی سنا ہوگا خواب میں وَقَدْ كُنْتُ مِنْ جُنْدِ اِبْلِيسَ فَنْتَهَا جِيَ الْحَالُ حَتَّى سَوَارَ اِبْلِيسُ مِنْ جُنْدِ پہلے میں شیطان کی لشکر میں تھا حد شیطان میرے لشکر کے اندر شامل ہو گیا فَلَوْمَا تَقَبْلِي قُنْتُ اُحْسِنُ بَعْدَهُ قُنْتُ اُحْسِنُ بَعْدَهُ تَرَائِقَ فِسْقٍ لَيْسَ کیلئے فِسْقُ فُجُور کے ایسے طریقی ایجاد کروں گا جو شیطان کے باپ کو بھی معلوم نہیں تھے تو شیطان الْإِن سِبَلْ جِنْ ہوتے ہیں يُلْحِي بَعْدُهُمْ بعض باعث کو وسوسہ کرتے ہیں زُخْر فَالْقَوْلِ مَمَوَّحَةً مِنَ الْقَوْلِ مِمَّا مِنَ الْبَاطِلِ وہ قول جو ملمع ہو مَمَوَّحَةً مُلَوْمَ مُلمع مُلمع تو آپ نہیں جانتے ہوں گے زُخْر فَالْقَوْلِ اس کو کہتے ہیں جو اوپر سے اچھا ہو اور اندر سے خراب ہو پالش کیا ہوا قول ایسا قول جس کی اوپر حق کی پالش لگائی گئی ہے اور اندر گوبر ہے جیسے گوبر کی اوپر چمکدار پالش لگا دیں غروراں دھوکہ دینے کے لیے یَغُرُّونَ غروراں یَمَّا فَالْقَوْلَهُوْهِ لِلْغُرُورِ وَرَگَرَ اللَّهَ تَعْلَا چَاہتَا اللَّهَ يَفْعَلُوْا مَا فَعَلُوْهُ تو یہ دھوکہ نہ دیتے یا مَا فَعَلُوْهُ یہ وسوسہ نہ کرتے فَذَرْهُمْ ان کافروں کو چھوڑ دے وَمَا يَفْتَرُونَ ان کے افترا کرنے کے ساتھ مِنَ الْقُفْرِ وَغَيْرِهِ مِمَّا زِيَّنِ رَهُمْ جو اللہ نے ان کے لئے مضیّن کیا ہے یا شیطان نے مضیّن کیا ہے وَهَذَا قَبْلَ الْأَمْرِ بِالْقِطَابِ وَلِتَسْغَا إِلَيْهِ اَفْعِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ وَرْتَاكِ مَائِلْ ہو جائے یہ عطفِ غروراں پر لِلْغُرُورِ شیطان دھوکہ دیتے ہیں وَلِتَسْغَا إِلَيْهِ وَرْتَاكِ مَائلْ ہو جائے إِلَيْهِ زُخْرُف یعنی ملمع بات پالش کی ہوئی بات کی طرف اَفْعِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ ان لوگوں کی جل جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے وَلِيَرْضَوْهُ وَرْتَاكِ فَسَنْ کرے اس ملمع بات کو زُخْرُف کو وَلِيَقْتَرِفُ وَرْتَاكِ ارْتِقَابْ کرے یَقْتِسِبُوا مَا هُم مُقْتَرِفُونَ جن گناہوں کا ارتِقَابْ کرتے ہیں فَيُعَاطَبُواْ عَلِيْهِ